سورة التغابن بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے لہو الملک اسی کی بادشاہت ولہو الحمد اسی کی تعریف وہو علا کل شیئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہواللذی خلقکم اسی نے تم کو پیدا کیا ہے فمنکم کافرون تو تم میں سے کچھ کافر ہیں کوئی کافر ہے ومنکم مؤمن اور کوئی مؤمن ہے یعنی اللہ نے تو تم کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا لیکن تم کوئی ایمان پہ ہے اور کوئی کفر پہ چلا گیا واللہو بما تعملون بصیر اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو خلق السماوات والارض بالحق اس نے آسمان و زمین کو حق عدل کے ساتھ پیدا کیا وَصَوَّرَكُمْ اور تمہاری سورت بنائی فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ اور بڑی امدہ بنائی آپ دیکھیں کہ انسان سارے جانوروں سے اپنی شکل میں ممتاز ہے بندر اور بن مانس ملتے جلتی مخلوق ہیں انسان سے لیکن ان کے مقابلے میں کتنی حسین احسن احسن سے احسن جسے سورت مؤمن میں بھی آتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَّرَكُمْ وَرَزَكَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اللہ نے شکل نہیں دیکھنی تمہاری اسی کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ پوچھے گا حساب لے گا وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اور اللہ حسینوں کے بھید تک جاننے والا ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا فَزَاقُوا وَبَالَ عَمْرِهِمْ پھر انہوں نے چکھی شامت اپنے کام کی اپنے عمال کا مزہ چکھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یہ اس لیے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر فَقَالُو تو وہ کہنے لگے انسان ہمیں ہدایت دیں گے بشر ہم کو ہدایت دے گا فَقَفَرُو تو انہوں نے بات نہ مانی وَتَوَلَّو مُو مُڑ لیا توجہ ہی نہ کی بے نیازی برتی وَاسْتَغْنَ اللَّهُ اور اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا یعنی ان کے ایمان اور عبادتوں سے وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ اور اللہ ہے ہی بے نیاز تعریف مالا ہے ذَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنَ يُبْعَثُوا منکرین بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے لیکن یہ کیا ہے محض گمان زون جو ہوتا نا اس کا اطلاق جھوٹ پر بھی ہوتا ہے یعنی محض گمان ہے جس کی کوئی دلیل نہیں اور جو شخص دلیل کے بغیر کوئی بات سمجھتا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہونا چاہیے قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ کہہ دیجئے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤگے فُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ پھر ضرور تم بتائے جاؤگے جو کچھ تم عمل کرتے رہے یعنی یہ قیامت کی آمد پر دلیل ہے کیا؟ کہ انسان کو دنیا میں تو اس کے عامال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا وہیں پہ جا کے ملے گا اس لئے اٹھانا ضروری ہے وَزَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے بہت آسان فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر وَالنُّورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر جو ہم نے اتارا اب یہ رسول کے بعد نور کیا ہے؟ فرآن وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ جس دن وہ تم کو جمع کرے گا لِيَوْمِ الْجَمْعُ جمع ہونے کے دن ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنْ یہ ہے دن غبن دینے کا نقصان کا دن تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام يَوْمُ الْجَمْ اور يَوْمُ التَّغَابُنْ ایک ہی آیت میں قیامت کے دو نام يَوْمُ الْجَمْ اور يَوْمُ التَّغَابُنْ تغابن جو ہے غبن سے ہے غبن سے بھی اور غبن سے بھی یہ زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے غبن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خسارہ اور نقصان دھوکہ دینا کسی کو خرید و فروخت میں جو دھوکہ دے اس کے لئے کہتے ہیں غبنہ فلان غبن تو من حق کی اندہ فلان فلان شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی اور غبن کا معنی ہے غفلت بھول اپنے حصے سے محروم رہ جانا ایک شخص کا کسی غیر محسوس طریقے سے کاروبار یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دینا دھوکہ دے جانا مفسرین نے یوم التغابن کے کئی معنی بیان کیے ہیں کہ کیوں اس کو تغابن کہا گیا بعض نے کہا کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں جیسے کام کرتے ہر ایک کا حصہ جنت میں بھی اور دوزخ میں بھی جس جگہ جائیں تعمیر کرا لیں بلکل ایسے یہ کہ اگر آپ کا ایک پلوٹ لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں جس کو چاہیں تعمیر کر لیں گھر تو وہیں بنیں گا جہاں تعمیر کریں گے دو جگہ پلوٹ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہر شخص کا ایک پلوٹ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں جہاں چاہے اپنے لئے گھر بنا لیں اب کیا ہوگا جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ جہنمیوں کے پلوٹ بھی ضبط کر لیں گے تو یہ کیا ہو گیا غبن ہو گیا کس کا جہنم میں جانے والوں کا اس کے بارے میں بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو اس سے بھی پتا چلتا کہ دونوں جگہ بلوٹس ہیں آپ کے دوسری تفسیر کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو جائیں یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر وزن رکھتے ہوں اس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار اسے چاہیے کہ یہیں سبق دوش ہو جائے کیونکہ آخرت میں دینار و درہم نہ ہوں گے وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی یا اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہو تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے گویا وہ نیکیاں جو کما کے لائے تھا جس سے اس نے جنت لے لی تھی وہ اس سے لے لی گئیں یعنی مظلوم کے پاس سے لی گئیں تو اس کا غبن ہو گیا نا نقصان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا ہم نے ارز کیا یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں ہم ننگے بچے ہوں گے فرمایا اپنے عامال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکا نہ ہوگا کیسے بیٹھ کے آرام سے غیبت کرتے رہتے ہیں لوگوں کی اور وہ حدیث کتنی مشہور ہے آپ نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے تو لوگوں نے ارز کیا مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال متا کچھ نہ ہو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز روزہ زکاة ادا کر کے حاضر ہوا مگر اس حال میں آیا کسی کا مال مار کھایا کسی کا خون بہایا کسی کو مارا پیٹا پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی گئیں اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جن سے اس کا بدلہ چکایا جاتا تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ گناہ لے کے اس پر ڈال دیے گئے اور وہ شخص دو زخمیں پھینک دیا گیا ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تُو چاہے لے لے یعنی ایک مجاہد جہاد کرنے گیا ہوا ہے پیچھے سے اس کی بیوی کو بہلا پس لالیا یا یہ کہ اس کے مال میں کچھ خیانت کر لی تو قیامت کے دن کیا ہوگا مجاہد سے کہا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے لے لے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح متوجہ ہو کر فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو اس کے پاس کیا چھوڑے گا ایک اور تفسیر تغابن کی یوں کی گئی کہ تغابن کا لفظ چکے تجارت کے معاملے میں بولا جاتا ہے تو اللہ نے دنیا کس لیک دی تھی کہ ہم تجارت کرے نا اور جو شخص دنیا میں نیکی کی تجارت کرے گا نیکی کماتا چلا جائے گا تو قیامت تک اس کی نیکیوں بڑھتی چلی جائیں گی اور اس طرح اس نے اپنے جان مال جسم ہر چیز سے کیا کیا ایک فائدہ اٹھایا اور اگر اس نے غلط کام کیے تو گویا اپنی ساری صلاحیتوں کو انویسٹمنٹ ہے نہیں ہماری ہر چیز کا اچھا استعمال اچھی انویسٹمنٹ ہے تو اس نے اپنا اصل ذر جو ہے وہ تباہ کر دیا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے واللزین کفروا وکذبوا بے آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولائے کا صحاب النار یہ دو زخوالے ہیں خالدین افیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے و بے اصل مسیر کتنا برا ٹھکانہ ہے کوئی مسیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی جسے پیچھے بھی پڑھا نا آپ نے صورت الحدید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اسے لائم پہلے سے ہی لکھ چکے ہوتے ہیں ایسے موقع پر مسیبت آنے پر جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا دل تھنڈا رہے گا پرسکون رہے گا سیدھے رستے پر چلے گا کوئی اللہ سے بدگمانی نہیں کوئی حسرت نہیں کوئی آس نہیں کوئی کاش کا دروازہ نہیں کیونکہ کہتے ہیں جب انسان کاش کہتے ہیں کاش یہ نہ ہوتا کاش وہ نہ ہوتا تو شیطان کو داخل ہونے کا رستہ مل جاتا ہے پھر آگے آکے شیطان بہکاتا چلا جاتا ہے تو جو شخص مسیبت پر صبر کرے گا اللہ پر بھروسہ کرے گا کہ کوئی بھی چیز جب انسان کے ہاتھ سے مثلا نقصان ہوتی کوئی چیز جو چلی جاتی اور اس موقع پر انسان یہ سوچے اللہ نے دیا اور اللہ انہیں لے لیا اللہ کی چیز سے امانت تھی ختم تو پھر کوئی غلط کلمہ نہ زبان سے نکلتا ہے نہ شکوہ دل میں آتا ہے نہ انسان بلا وجہ پریشان ہوتا ہے اور نہ اپنے وقت اور اپنی زندگی صلاحیت تو ان چیزوں کو گماتا ہے یا حدی قلبہ اور دل ہدایت پا جائے تو سارا عمل درست ہو جاتا ہے واللہ بکل شیئن علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وَأَتِئُ اللَّهُ وَأَتِئُ الرَّسُولُ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم اطاعت سے مو موڑتے ہو فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو ہمارے رسول کے ذمہ کھل ام کھلہ پہنچا دینا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں وَأَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر چاہیے کہ توقل کریں مومن یعنی رسول اور اس کے ماننے والے اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں کیونکہ اللہ کا کام ہے اللہ ہی کے حوالے کریں اللہ ہی مدد کرے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّ لَكُمْ فَحْذَرُوْهُمْ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں دشمن میٹھے دشمن وَإِنْ تَعْفُوْ وَتَسْفَحُوْ وَتَغْفِرُوْ اگر ماف کر دو افو درگزر سے کام لو ماف کر دو بخش دو تو اللہ بی غفور الرحیم ہے اولاد ہو یا ازواج ہوں شوہر ہوں یا شوہر کے لئے بیوی انسان ان کے معاملے میں انتہائی کمزور ہے انتہائی کمزور ساری دنیا کو اصول اور ذابطے اور قائدے سکھاتا ہے یہاں آکے سب بھول جاتا ہے کسی ایک ٹیچر کے بچے کو ہی دیکھ لیں کہ دوسروں کو وہ تہذیب سکھاتا ہے ڈسیبلن سکھاتا ہے اور وہی اپنے بچے کو ڈسیبلن سکھانے میں ناکام ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ جو بے جاں کی محبت ہے نا سافٹ کارنر ہائے بچارے سو رہے ہیں ہائے بچارے بھوکے ہائے بچارے تھکے ہوئے وہ ان کو انسان نہیں بننے دیتے یہی دشمنی ہے یہ وہاں آکر انسان کمزور پڑھ کے سب بھول جاتا ہے جس دین کے لیے نکلنے کی بات ہے بچہ رو رہا ہے ٹانگوں سے چمٹ رہا ہے دوسرے بھی کہا ہائے کتنی ظالم ماں ہیں روتے بچے کو چھوڑ دیا یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسا دین ہے نماز پڑھتے وقت اور کسی کچھ دیتے وقت کیوں نہ بچوں کو دے کسی اور کو کیوں دے تکا تک دیتے موسیقی